سلام علیکم ناظرین جب عالمی شہرت حاصل کی تو اس کی کامیابی اور اس کی کامرانی کے چرچے جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئے ناظرین رابرٹ ایمین کی کامیابی کا سن کر ہندوستان کے ایک مشہور صحافی کرشنا وی سوامی نے رابرٹ کا ایک تفصیلی انٹرویو لیا کرشنا سوامی نے پوچھا کہ جب آپ بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کرتے ہیں تو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپناتے ہیں رابرٹ نے جواب دیا کہ سب سے اہم بات اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے جو میری کار کردگی کو اچھا بنانے میں رکاوٹ بنتی ہے میں اور میری استاد جو ہیں وہ با خوبی سبشتے ہیں کہ میرے اندر محفوظ صلاحیتیں ہیں جن کو میں نے بروے کار لانا ہے ناظرین اگر غور کیا جائے تو رابرٹ ایمین نے کھیل کے میدان میں کامیابی کا جو ہمیں راز بتایا ہے کامیابی کا جو ہمیں طریقہ کار بتایا ہے وہی اصل میں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے جو بھی شخص اس دنیا میں ناکام ہوتا ہے وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے اور جو شخص اپنی کمزوریوں کو جاننے میں ناکام رہتا ہے وہی ہر میدان میں ناکامی کا مو دیکھتا ہے اس لیے کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے اپنی کمزوریوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے اور ان کمزوریوں کو دور کر کے بہتر انداز میں میدان عمل میں آنا ہے اور جو لوگ بہتر انداز سے میدان عمل میں آتے ہیں وہ ار میدان میں کامیابی و کامرانی سمیٹھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اپنی کمزوریوں کو دور کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور وہ شخص ناکام ہے جس نے اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کیا اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اپنی کمزوریوں کو دور کریں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں تاکہ ہر میدان میں کامیابی جو ہے ہمارے قدم تھی